اتر پردیش اور بیہار کی پانچ سیٹوں پر اپچناف کے بعد آج نتیجے کی گھڑی ہے گیارہ مارچ کو ان پانچ سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی تھی اور آج اب سے تھوڑی دیر بعد صوبے آٹھ بجے سے ووٹوں کی گنتیج شروع ہو جائے گی اپچناف میں ایک طرف تو بی جی پی کی ساکھ داؤ پر ہے تو دوسرے طرف ویروہدیوں کے لیے یہ استتوکی جنگ ہے مانا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ دوہزار انیس کی مہابھارت کیسی ہوگی اس کا خاکہ آج ہی تیہ ہو جائے گا کہنے کو تو بس پات سیٹیں ہیں لیکن یہ پات سیٹیں دوہزار انیس کی راجنیتی کا جھروکھا بننے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جی پی کے لیے خاص طور پر یہ اپچناو ساکھ کی بڑی لڑائی ہے تو ایس پی بی ایس پی کانگریس اور آر جی ڈی کے لیے بھی آج آنے والے نتیجے استتوکی جنگ سے کم نہیں ہیں یوپی اور بیہار میں کل پانچ سیٹوں پر اپچنا ہوئے جن کے نتیجے آج سامنے آئیں گے اس میں یوپی سے لوگ سبھا کی دو سیٹیں ہیں پھولپور اور گورکپور جبکہ بیہار میں اراریا لوگ سبھا سیٹ کے علاوہ بھبوہ اور جہانباد ویدھان سبھا سیٹوں کے نتیجوں کا آج انتظار ہے یوپی کی دونوں لوگ سبھا سیٹیں بی جے پی کے پاس تھیں گورکپور سیٹ موکھے منتری یوگی آدیت دینات نے خالی کی اور پھولپور سیٹ ڈپٹی سی ایم کیشو پساد مورے نے لہٰذا دونوں سیٹیں واپس اپنے خاتے میں لانا بی جے پی کے لیے ناک کا سوال تو ہے ہی یوپی میں یوگی کے سال بھر کے راج کا اصل ریپورٹ کارڈ بھی بانا جائے گا تینوں لوگ سبھا سیٹوں کے دعویداروں کو بھی جان لیجئے پھولپور پر بی جے پی کے کاشلیندر سنگھ پٹیل کے سامنے ایس پی کے ناگیندر پرتاب سنگھ اور کانگریس کے منیش مشرہ ہیں مقابلے کو دلچسپ بناتے ہوئے باہوبالی اتیق احمد بھی نردلی امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں گورکپور کی جنگ میں بی جے پی کے اپیندر دت شکل کو ایس پی کے پروی نشات اور کانگریس کی سوریتھا کریم چنوٹی دے رہے ہیں اُدھر اراریا میں آر جیڈی کے سرپراج آلم کے سامنے بی جے پی کے پردیپ سنگھ کی چنوٹی ہے مدھان ساباسیٹوں کی بات کریں تو بھب ہوا میں بی جے پی کی رنکی رانی پانڈے اور کانگریس کے شمبھو پٹیل کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے جبکہ جہاناباد سیٹ پر آر جیڈی کے کمار کرشن موہن کے مقابلے میں جیڈی اُسے ابھیرام شرما کھڑے ہیں بیہار میں نتیش کے بھگوا کھیمے میں واپسی کے بعد یہ پہلے چناؤں ہیں اس کے نتیجے بھی نتیش کی سیاسی تکڑم پر جنتہ کی رائش اماری ہی ثابت ہوں گے حالانکہ تینوں لوگ سفہ سیٹوں پر رویوار کو ہوا مطدان بھی کا دکھا لہٰذا بھیشن جنگ جیسے حالات کی امید کافی کم ہے پھولپور میں سیتیس فیصدی گورکپور میں سیتالیس فیصدی اور اراریا میں کل ستاون فیصدی مددان ہوا تھا لیکن سیاست بھی گرکٹ کی طرح انشتتاؤں کا کھیل مانا جاتا ہے لہٰذا متگڑنا شروع ہونے سے پہلے سب کچھ صرف اٹکلبازی ہے آج تک بیورو ہم رکھیں گے ایک چھوٹے سا برے کے لیے برے کے بعد آپ کو دکھائیں گے بابری مشرک کے نیچے دبے مندر کے ایکسکلوسف سبور منہ نا ہے ہمارے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی